سورة المضمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جوڑا ہے سورة مدسر اور مضمل اور یہاں سے آگے تمام سورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی یہ ہے تحترمی سورت تو اٹھائیس سورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی اور پھر چودہ اور تو گویا کہ پینتی سورتیں جو ہیں کیونکہ ایک سو چودہ ہے پھر سورتیں یہ جتنی بھی آئیں گی اب چھتیس سورتیں یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کے شکل میں یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر بلکل ایک طرح سے انداز یا ایوہ المضمل ایک عمل میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم فداہ آباؤنا و امہاتنا کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے ہسے کے قیام اللہ کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعہ کے اندر سب نے سنی ہوگی من قام رمضان ایمان وعق سابن اور وہ قیام کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا ترابی بیس پڑھی گئی بلکہ عشاء عشاء صاحب ملا کے ڈیرے گھلتے میں فارغ ہو گیا گئی قیام اللیل کا نساب یہ ہے من قام رمضان ایمان وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں ایٹیں دھونی ہیں کسی چلانی ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو جو ہر سار ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں بجائے وہ کوئی سہر کرنے کے چھٹیاں لیں وہ ایک مہینے کی چھٹی لیا کریں نمزان کی قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستقیل ہوگی ناتوں کو جانے ہیں کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے دس فرو آدھا اس کا یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی یا اس میں بڑھائیے یعنی دو تہائی اور ٹھہر ٹھہر کر لک لک کر قرآن پڑھتے جائیں قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا اس تیام اللیل کا تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا اب وہ تہجد کی نماز ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اس قرآن کے ساتھ تہجد یہ نہیں کہ وہ تو سرواب یادی نہیں قرآن تو چند صورتیں ہیں وہ آٹھ رکتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں وہ وہ تہجد نہیں ہے قرآن کے ساتھ اس کے لئے قرآن یاد کرو فَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْفِيلَ 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 کہتے ہیں ٹھے 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 ایک ہی لس پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلَ ہمان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوئی ڈالنے والے اس سورہ مبارک اگمی اتناعی آیات جو ہیں غالباً نو یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں اور جو چوتی وحی آئے گی وہ سورہ مدسر میں ہے جس میں حکم ہے تبلیغ کا وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے قاضے پر اب آپ کو تیاری کر لینے چاہیے تیاری کیا ہے اگر کہ آپ پہلے سے میراج انسانیت پر فائز ہیں تاہم اس بارے نبوت اور کارے رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی راستوں کو کھڑے رہے قرآن کو امپے حضرت جذب کریں اِنَّنَا شِعَتَ اللَّيْلِهِ َا شَدُّ وَطْعَوَا وَاقْوَا مُقِيلَا یقیناً رات کا یہ جاجنا یہی تو ہے کہ جو خوب بضبوط ہے مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں وَاقْوَا مُقِيلَا اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے سکون ہے اتمنان ہے اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی ہجاب نہیں اِنَّا لَكَ فِي النَّحَارِ سَمْحَلْ تَمْلِیَلَا دن کے وقت میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے مصروفیت ہے کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے اب آپ کے دل میں قدرت ہو گئی پیدا کچھ نہ کوئی تقدر پیدا ہو گیا رات کوئی کچھ نہیں ہے آپ ہے اور آپ کا رب ہے وَسْقُلْ اس بَرَمْبِكَ وَتَمْتَلِيَلَا اَحْتَبْتِيلَا اپنے رفتہ نام جپا کرو اور دلکل ہر طرف سے کچھ کر اسی کے ہو جاؤ تمت پر اس کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ بے ہما اور با ہما سب کے ساتھ نہ ہو لیکن کسی کے ساتھ نہ رو بہت یہ اہم مقام ہے انڈیویجوال سمجھی اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے کون ساتھ نہیں آئے گا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ شوہر نہ باپ نہ ماں پچھے یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجوالٹی ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے لیکن دامت کے لیے تبریغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے لیکن آپ کے ذہنی رشتے توقعات امیدیں دوستیاں قلبی رشتے کر جانے چاہیے سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتا رب المشرق والمغرب وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتخز وہ وکیلہ پسکوسی کو پکڑ لیجئے اپنا اپنا جو ہے کارساز وَسْبِرَا لَا مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر سبر کیجئے یہ مجنون کہہ رہے ہیں شاہر کہہ رہے ہیں شاہر کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ان سے تعلق ملقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ لٹمار کے علیدہ نہیں ہونا ہے قَالُوا سَلَامًا علیدہ بھی ہونا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا خوبصورتی کے ساتھ تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکیں یہ بلکل اتلاعی دور کی بات ہے پھر وہی بات آگے ذرمی مجھے چھوڑیے ذرمی وَالْمُقَذَّبِينَ وَلِنَّعْمَا چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے وَلِنَّعْمَا ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا اولاد بھی بڑی سی جائدات دے دی وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر بہلت دیجئے جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ یہ بھی ہم پڑھ سکے ہیں ان پر جلدی نہ کیجئے مَحِلْهُمْ قَلِيلًا آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورة آئیو مَحِلْهُمْ اَمْحِلْهُمْ رُوَعِدًا تو ان کو ذرا بہلت دیجئے تھوڑی دیکھیں اِنَّا لَدَيْنَا ہمارے پاس ان کے لئے بیڑیاں ہیں آگ ہیں وَتَعَامًا ذَا غُصَّةِ انُوْتْحَانَا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹن جائے گا ذَقُون میں مُمْ بَرَيْنَ گے وَحْزَابًا عَلِيمًا اور دردناک حساب یہ جا رہے ہیں کشا کشا ہوں در لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ عجلِ مُسمّہ جب آئے گی اس وقت تک کے لئے ہمیں نبولت دیں گے جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے فسلتے ہوئے تودے ہو جیسے آپ نے سینڈیوز دیکھے ہوں گے وہ فسل نہیں رہے جیسے یہ پہاڑ کوہِ مَالیہ یہ بھی اس طرح کا تودہ بنتی ہے اور فسل کر اور سب برابر ہو جائے گا لاعبہ جاتی ہے ولا امتہ نہ کوئی تیڑ رہے گا نہ کوئی کوئی موڑ ہوگا نہ کوئی اور سینڈیوز چٹیل دمی دیکھو لوگو اے قریش ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے کما ارسلنا شاہدن علیکم شاہدن علیکم جو تم پر جواب بنے گا یہاں تمہیں جواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا دی کما ارسلنا الہ فرعون رسولہ جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام فعصا فرعون رسول تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی ان کا نافرمانی کی فاخذناہ احضم و بیلا تو ہم نے پکڑ لیا ات کو بڑا و بال والی پکڑ فکیفہ تتکون ان کفر تو اب اگر تم کفر کروگے تم کہتے بچ جاؤ گے فرعون نہیں بچا قوم نو نہیں بچی قوم عاد نہیں بچی قوم سمود نہیں بچی قوم شعب نہیں بچی عمورہ صدوم کی بسیعہ نہیں بسی تم کہتے بچ جاؤ گے فکیفہ تتکون ان کفر تم یومن یجعلو الوزدان شیبا اس دن جو دن کے بچوں کو بڑا کر دے گا قیامت کا دن اس کے شدائر اس کی سختی ہیں السماو منفترون بی آسمان اس کے ساتھ پڑھ پڑھنے کو ہے یعنی وہ سکولکھ سماوات واللہ وہ کئی بہت سے نہیں آئے گی وہ قیامت وہ ہی نہیں آسمان ورزمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے السماو منفترون بی آسمان پڑھ جائے گا قانوادہو مفولا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا انہا ذہی تذکرہ یقیناً یہ یاد دہانی ہے تذکرہ ہے نصیحت ہے فمن شاعت تخضا لا رب بھی سمیلا تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کے طرف راستہ اختیار کر لیں سیدھا راستہ ہے سرات مستقیم ہے آج ہی بسم اللہ کرو آج ہی توبت النصول کر کے گھروں میں ناقل ہو اب یہ ہے انیس آیات لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مستمیل ہے اس کے بارے میں بہت عصد تک میں بہت ملشان رہا اس کے سمجھنے میں مہران ہو کہ تفاصیل میں کہیں مجھے کوئی اس کے لئے بات نہیں ملی اتفاقا ہے اعلوم قرآن کو ایک بہت بڑی موٹی کتاب ہے عزقان فیورو بر قرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالی انہوں کا ایک قول بھی گیا کہ یہ ایک آیت میں دو آیتیں ہیں یہ لیکنہ روایات میں بڑی تفاصیل آتی ہے کوئی کہتا ہے یہ آٹھ مہینے کے بعد آئیت قیام اللہ کا حکم کوئی کہتا ہے گیارہ سال کے بعد وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جا مسئلہ کیا ہے اس قدر مختلف آرات کیوں ہیں تو سمجھ میں آیا کہ یہ دو حصوں میں آئیت قادر ہوئی ہے لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ عَنَّكَ تَقْمُمُ عَذْنَا اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً دو تہائی رات اور نسف رات اور رات کا تہائی حصہ وَتَائِفَتُمْ مِنَ الَّذِينَ مَعْتَ اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جمعات ہیں ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالی نے ہی رات اور ان کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے یہ مشقق زیادہ دیر نہیں جھے گی جا سکتی لہذا عَلِمْ عَذَنْ تَحْسُو ہو اللہ جانتا ہے اس کے علم میں ہے کہ تم کس کی پابندی نہیں کر سکو گے فَتَعَبَعَكُمْ تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی شفقت فرمائی رحمت کی نظر کی فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ بِنِ الْقُرْآنَ تو جتنا آسان ہوا کرے تمہا دیے میسر ہوا کرے یسر آسان اتنے عرارت کو پڑھ لیا کرو عَلِمْ عَذَنْ تَحْلِ اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے جو میرے خیال میں ایک سال بعد یا جارہ ماہ بعد نازل ہو گیا یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کے کم سے کم اختیائی اور یہ کہ کوشش کرو کے آدھی یا دو تھا یہ پابندی ختم ہو گیا جتنا کھڑا ہو سکتے آسانی کے ساتھ فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَمِ الْقُرْآنَ بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصلن قبل نازل ہوا ہے وہ گیارہ سال والی روایت کس حصے پر ہے اللہ کے علمے ہے کہ کچھ لوگوں میں تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا قیام النہل وآخرون یدربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ اور لوگوں میں زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اب یا تو یہ حصہ مدلی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے یا یہ کہ میں لکل اجرت سے متصلن قبل اور لوگوں گے جو اللہ کے حالے قتال کرے گی جب قتال کریں گے دن بھر کی مشکتیں ہوں گی تو اب رات بھر کھڑے رہے ہیں ہی رات کھڑے راتوں کے لئے ممکن نہیں ہوگا فَقْرَو مَا تَيَسْتَرَ مِن ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہوتنا پڑھ لیا کرو وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاطُ الزَّكَاةَ اب نماز پنجگانہ کا حکم آگئے ہے سن گیارہ میں جبکہ میراج واقع ہوئی قیام پانچ نمازوں کا اس کو خائد ہو یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللہ رمضان کا معاملہ مستثلہ لگ دیا گیارہ مہینے وہ ہے رمضان اس کام کے لئے ہے کہ یہ شہر الرمضان یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے یہاں قیام اللہ ہے جیسا کہ آیا اس خطمے میں بھی جو حضور کا خطمہ نطل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے جَعَلَ اللَّهُ سَيَامَهُ فَرِضَتًا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَنُ اللہ نے اس کا روضہ رکھنا تو فرض کر دیا وہ تو سب رکھیں گے مزدور ہے ایڈ ڈوتا رکھنا ہوگا اس لیے یہی لوگوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں یہ سختیاں نہیں جے لیں گے یاد نہیں ہوں گے سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو تیتے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا وَجَعَلَ اللَّهُ سَيَامَهُ فَرِضَتًا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَا یہ آپ کی برسی پر چھوڑ دیا فرض نہیں حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے چلیں ایک گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص سن لیا کرے لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حضرت عزت بردل عزت جو بھی کاری پہ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہے گیا باقی سمجھ تو ہی نہیں زیرو ہے لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی ورنہ واقع یہ ہے صرف اجتماع قرآن ان کے لئے تو بہت بڑی واقع ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے ان کی اپنی زبان ہے زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم تو فرمایا وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاطُ الزَّكَاةَ وَاَقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قَرْضِ حَسَنًا دو وَمَا تُقَدَّمُ لِي أَلْفُزِكُمْ مِنْ سَحْرِن اور جو بھی تم آگے بھیجوگے اپنی جان کے لیے اپنے بھی اپنے فائدے کے لیے جو خیر بھیجوگے تجدوہ انداللہ اسے موجود پاؤگی اللہ کے پاس کس حال میں ہوا خیرن وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں جو تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس وہ ساتھوہ گناہ ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا خیرن اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا وَعَظَمَ عَجْرًا اور عجل کے اعتبار سے بہت بڑا وہ بال تو دے گا تمہیں ساتھو گناہ کر کے گوٹ آ کر دے گا لیکن اس کے علاوہ اور عجل دے گا اپنے فضل سے اپنے پاس سے بس تغفر اللہ اور استغفار کرو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ يَقِنَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكِ الحَكِيمِ